مریم نواز رنگے ہاتھوں پکڑی گئی عمران خان کی نقل مہنگی پڑی سارا میڈیا مل کر بھی مریم کا کپتان سے مقابلہ نہ کروا سکا مزدوروں نے مریم کے موں پر کنونشن کو ناکام کرا دے دیا بگا فرقس کے موزز ناظرین السلام علیکم پاکستان کے اندر کل مزدور ڈے منایا گیا پوری دنیا کی طرح اور مزدور ڈے کے اوپر عمران خان نے پورے پاکستان کی تاریخ کی ایک بہت بڑی ریلی نکال کری یعنی کہ مزدور ڈے کے اوپر اتنی تاریخی ریلی پاکستان کی کوئی سیاسی جبات نہیں نکال سکی تھی انہوں نے وہ تاریخی ریلی نکالی اور اس تاریخی ریلی کے نکلنے یعنی کہ اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پولٹیکلی مریم بی بی نے بھی ایک پلان کیا مریم بی بی اب آپ کو پتا ہے کہ مریم بی بی نے بہت سارے جلسے بھی کر لیے بہت ساری جلوس بھی کر لیے ریلیاں بھی نکال لیے مریم بی بی کو بڑے اچھے تھی نہیں پتا چل چکا ہے کہ اب لاہور جیسے شہر کے اندر بھی لوگ ان کے کہنے کے اوپر سڑکوں برنے نکلتے ہیں یہ لیبرٹی چوک کے اندر پہلے جاتے رہے حمزہ وہاں جاتا رہا عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ مریم بی بی وہاں جاتی رہی عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں یہ ٹھوس ہو گیا وہاں یہ ناکام ہو گیا اس کے بعد کیا ہوا کہ عمران خان کی جو شہرت تھی وہ بڑھتی چلی گئی اس کے جلسے اور اس کی ریلیاں بڑی ہوتی گئیں مریم نواز اور نون لیگ کی ریلیاں چھوٹی ہوتی گئیں یہ شادی حالوں کے اندر محدود ہوتے چلے گئے پھر یہ گلیوں کے اندر محدود ہوتے چلے گئے پھر یہ محلوں کے اندر محدود ہوتے چلے گئے یعنی کہ اب کرکٹ گراؤنڈ یا فٹبال گراؤنڈ کے اندر تو کرنا ہی ناممکن ہو گیا ان کے لیے تو اب یہ چھوٹے چھوٹے کنونشنز کے اوپر اب آ گیا اور زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ کنونشنز بھی جو کروائے جاتے ہیں ان کے اندر جو لوگوں کو بلائے جاتے ہیں تو پھر ان کو کنٹینرز کے اندر لائے جاتے ہیں پھر ان کو پیسے دے کر لائے جاتے ہیں اور یہ سب کچھ پاکستان کی ایک بہت بڑی اور اہم چھکسی ہے جنہی کہ وہ پاکستان کی سیاست کے اوپر بڑی کڑی نظر رکھتے ہیں پاکستان کے بڑے معروف اور بڑے پسند کیے جانے والے انکر پرسن ہیں اسامہ غازی اپنا یوٹیوب چینل بھی وہ چلا رہے ہیں انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل چینل کے اوپر اس کی بڑی زبردست قسم کی تفصیلات دیں اور بڑی تفصیلی طور پر انہوں نے بتایا کہ عمران خان کا مقابلہ کرنا کیسا مہنگا پڑ گئے تو یہ جو صورتحال بنی اور کس طرح سے پھر مزدوروں نے مریم بی بی کے موں کے اوپر کہا کہ جی آپ کیا یہ کنونشن تو ناقام ہے کیونکہ ان کو تو پتا تھا یہ ہمیں پیسے دے کر لائے ہوئے ہیں اور پھر دوسری جانب انہوں نے جو پاکستان طریقہ انصاف کا کاؤنٹر کرنے کے لیے سارا معاملہ کیا تھا تو اس کے اندر کتنی بڑی ناقام میں ہوئی ہے بڑی دلچسپ طورتحال سامنے آئی ہے اور عمران خان نے کل جو کامیاب ترین گزارا دن گزارا ہے وہ کامیاب ترین دن عمران خان کے لیے کامیاب رہتا نون لیگ کے لیے ناقام ترین دن نہ ہوتا اگر مریم بی بی عمران خان کے اس کامیاب ترین دن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ کام نہ کرتی کہ جو کام اس نے کل کیا جو غلطی اس نے کل کیا تمام تر تفصیلات آج کس ریڈیو کے اندر ہم آپ کو تفصیلی طور پر بتائیں گے مگر اس سے پہلے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے پروردگار پاکستان کے حالات کے اوپر رحم فرما پاکستان کا اگلا وزیراعظم عمران خان کو منا تاکہ پاکستان کے تمام تر مسائل حل ہو سکے اور پاکستان کا جو غریب مزدور کسان طبقہ ہے اس کی زندگی آسان ہو سکے اگر آپ بھی پاکستان کے لیے ہونے والی اس دعا میں شامل ہونا چاہیں عمران خان کے دوبارہ وزیراعظم بننے کے لیے ہونے والی اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجئے گا اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجی اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام تر ویڈیوز بروقت موصول ہوتی رہیں میں ہم شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسند دیدہ چینل بگا فیکٹس ناظرین اگرامی اب ہمیں تھوڑا ماضی میں جانا پڑے گا کل کا دن سمجھنے کے لیے کل کا دن عمران خان کے لیے اور مریم بی بی کے لیے کیسا رہا تھا اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا ماضی میں جانا پڑے گا عمران خان نے ٹک ٹاکرز کے ساتھ ملاقاتیں کی تھی ہیں وہ ٹک ٹاکر پوری دنیا پورے پاکستان کے اندر مشہور ہو گئے عمران خان نے یوٹیوبرز کے ساتھ ملاقاتیں کی وہ یوٹیوبرز بڑے مشہور ہو گئے ان کے ابھی لاکھوں ملینز کے اندر ویوز آتے ہیں عمران خان نے پاکستان کے بچے کی شرڈ کے اوپر اپنے سگنیچر کیے اس کی قیمت لاکھوں ڈالرز کے اندر لگنا شروع ہو گئی عمران خان نے پولو کی اور دوسری بڑی کمپنیوں کی شرڈ سمینی تو ان کی جو شرڈ کی مانگ تھی ان کی شرڈ کی جو پروڈکشن تھی اس کے اندر سو گناہ پانچ سو گناہ ہزار گناہ اضافہ ہوتا چلا گیا عمران خان کا سائن کیا ہوا بلہ آج بھی کروڑوں ڈالرز کے اندر بکتا ہے یہ وہ سارے گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جن سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتے ہیں عمران خان نے پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر جتنی زیادہ مقبولیت حاصل کی ہے اتنی مقبولیت بھی آج تک کوئی اور شخص حاصل نہیں کر سکا کوئی اور سیاسی لیڈر کوئی سیاسی پارٹ کی حاصل نہیں کر سکتے اب سین کیا ہوا سین یہ ہوا کہ عمران خان کی نکل کرتے ہوئے پھر نول لیگ نے بھی ٹک ٹاکرز کے ساتھ ملاقاتیں کرنا شروع کی وہ بیچارے بدنام ہو گئے ان کی ویڈیو سامنے آئیں وہ معذرت کرتے رہے پاکستان کی عوام سے پاکستان کے لوگوں سے عمران خان کی نکل کرتے ہوئے مریم بی بی نے یوٹیوبرز کے ساتھ ملاقاتیں کی ان کی ویورشپ بیٹھ گئی ان کی ویورشپ ختم ہوکے رہ گئی ان لوگوں کو کوئی لوگ پسند نہیں کرتے تھے بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ حمزہ نے گولڈن مین کے سیگنیچر کیے تھے اور ان سیگنیچر کے اوپر پھر وہ گولڈن مین کی ویڈیو سامنے آگئے تھی کہ جی میرے سے بڑی غلطی ہو گئی اب لوگ مجھے پیسے نہیں دیتے مجھے پسند نہیں کرتے میں اسلام آباد کے درگوں پہ کھڑا رہت ہوں سارا زن ساری رات پہلے میری اچھی بڑی دیہاڑی لگ جاتی تھی اب وہ اچھی بڑی دیہاڑی نہیں لگ رہی یعنی کہ اس نے کہا کہ بھائی آپ مجھے معاف کر دو یہ میری غلطی ہوگی تو انہوں نے مجھے بلایا انہوں نے پیسے دی ہے میں نے یہ کر لیا اب میں اس چیز سے معافی مانتا ہوں یعنی کہ یہ سارے حالات بنتے رہے اب مریم بی بی نے کونسی غلطی کی ہے مریم بی بی نے عمران خان نے لاہور کے اندر بڑی کامیاب ریلی نکالی عمران خان کی ریلی کے اندر کتنے ہی لوگ شامل ہوئے ہوتے اور عمران خان کو کاپی کرنے کے چکر کے اندر مریم بی بی نے بھی ایک کنونشن بلالی مزدور کنونشن ہے اور اس مزدور کنونشن کے اندر پھر اسامہ غازی پاکستان کے ایک بہت بڑے صحافی ہیں بہت بڑے اینکر ہیں انہوں نے یہ انکشاف کیا گیا جی اس مزدور کنونشن کے اندر مزدوروں کو کنٹینر کے اندر ڈال کر لائے گیا اور پھر ان کو پیسے دیئے گئے اور پھر اس کنٹینر کے اندر آنے والے جو مزدور تھے انہوں نے پھر پول کھول دیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو لوگ یہ تو اتنے کم ہے کہ یہ کنونشن نہیں یہ کنونشن نہیں ہے اور پھر دوسری جانب آپ اندازہ کریں کہ یہ جو حکومت ہے ہماری اس نے کتنا ان مزدوروں کا یا غریب طبقے کا جو جینا ہے وہ آسان کے یا کتنا مشکل کے ہر پاکستانی جانتا ہے اور پھر زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ہماری موجودہ حکومت ہے وہ عمران خان کو بھلے ہی وہ نہ دے کوریج نہ دے لیکن وہ پھر باقاعدہ طور پر یہ بھی کہتے ہیں کہ نونلی کو جی ہم آپ کو بھرپور کوریج دیں گے ہم آپ کی اب آپ کل پاکستان کے ٹی وی چینلز دیکھیں مریم بی بی کو ٹھوک کے اور فل کوریج ملی ہویا دوسری طرف عمران خان کی جو ریلی کی کوریج ہے وہ انتہائی کام ہے اور اس کے او مریم اورنگ زیب اب ان کی ڈیوٹی کیا ہے وزیر اطلاعات کی ڈیوٹی صرف یہ ہے ہمارے ملک کے اندر کی جی وہ مریم بی بی کے پروٹو گول کو چیک کرتی رہیں وہ مریم بی بی کا جو میڈیا ہے اس کو چیک کرتی رہیں مریم بی بی کو میڈیا کس طرح سنبھالنا پسند ہے اس کا خیال رکھتی رہیں میڈیا کو کس طرح سے ڈیل کرنے اس کا خیال رکھتی رہیں عمران خان کو کس طرح سے بائی کارڈ کا نشانہ بنانے اس کا خیال رکھتی رہیں نون لیگ کو کس طرح سپورٹ کرنا ہے مریم بی بی کی فوٹوز تصاویر کس طرح وائرل کرنی ہے اس کا خیال رکھنے یہ سارے کام یہ سارے معاملات ہماری وزیر اطلاع بہت خوبی سر انجام دے رہی ہیں جو ہمارے ٹیکس کے پیسے کے اوپر وزیر اطلاع بری ہوئی ہیں جن کی ذمہ داریاں کچھ اور تھیں اور وہ کر کچھ اور رہی ہیں تو یہ جو سارے معاملات ہیں اب یہ سارے معاملات کس طرح سے مریم بی بی کو مہنگے پڑے کہ مریم بی بی نے پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ کنونشن کر کے فائدہ دینے کے بجائے نقصان دی ہے پورے سوچل میڈیا کے اوپر مریم بی بی کا نون لکھا مزاق اڑایا جا رہا ہے اور سب سے دلچسپ بات جائے کہ مریم آرنگ زیر ٹویٹر کے اوپر عمران خان کی عمران خان کے انٹی یا عمران خان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی بھی ٹرنڈ کامیابی سے نہیں چلا سکیے ابھی تک کوئی بھی کسی قسم کی بات نہیں کی گئے جبکہ عمران خان کل سے لے کر اب تک مسلسل ٹرنڈ کے اندر ہے اور دوسری جانب جو پاکستان کا سارا میڈیا اس نے مل کر جو مریم بی بی کو کوریج دی تھی اس کو بھی آج کئی نہیں دیکھا گیا یا اس کی جانب کہ آپ ویوز چیک کریں یوٹیوب کے اوپر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے ویوز نہ ہونے کے برابر دے تو یہ جو سارے معاملات ہیں یہ سارے معاملات اب پاکستانی قوم کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کس طرح سے کرنا ہے آپ کو مسائل سے نکالنے کے حوالے سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کس طرح سے کرنا ہے آپ نے آپ کی جو ووٹ کی پرچی ہے اس کو کس طرح سے ایجیوٹلائز کرنے کس طرح سے استعمال کرنا ہے اور آپ کو جو گراؤنڈ ریائیٹیز نظر آ رہی ہیں ٹی وی کے علاوہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کے حکومت کے دوران پاکستان آگے گیا تھا تو پھر آپ نے یہ سوچ رہا ہے کہ آپ نے آنے والے وقت میں آنے والے الیکشن میں کس کا ساتھ دینے پاکستان کی جو سب سے بڑی سپریم پاور ہے سپریم کورٹ جس کی توہین کی جا رہی ہے آئین کو پامال کیا جا رہا ہے جس کی بات نہیں مانی جا رہی ہے جس کے سو موٹو کا مزاک اڑایا جا رہے ہیں جس جس کو ٹی وی کے اوپر گالیاں دی جا رہی ہیں ان کو روسوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں ان کی آڈیوز لیگ کی جا رہی ہیں جالی فیک آڈیوز لیگ کر کے ان کو بدنام کروانے کی کوشش کی جا رہی ہیں تو یہ جو سارے معاملات ہیں یہ پاکستان کا بچہ بچہ دیکھ رہے ہیں بزرگ دیکھ رہے ہیں نوجوان دیکھ رہے ہیں خاتون دیکھ رہی ہے لڑکی دیکھ رہی ہے ٹیچر دیکھ رہے پولیس والا دیکھ رہے ہیں فوجی دیکھ رہے ہیں سارے دیکھ رہے ہیں کسان دیکھ رہے ہیں مزدور دیکھ رہے ہیں انجینئر دیکھ رہے ہیں طالب علم دیکھ رہے ہیں مدرسے میں پڑھنے والا اور پڑھانے والے مولوی حضرات دیکھ رہے ہیں ہر بندہ دیکھ رہے ہیں تو اب فیصلہ کرنا ہے ہم سب نے مل کر اپنے آنے والے وقت کے لیے کہ ہم نے اپنے آنے والے وقت میں کس کو سپورٹ کرنا ہے اس کو پاکستان کا وزیراعظم بنانے ہے